نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنا مجنگ سے کولم پیش ہے صحافت کی دبنگ عورتیں کولم نگار ہیں یاسر پیرزادہ اور آواز ہے ملیہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ وال انڈیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nicebar.org naisubah.org محمل سر فراز ایک دبنگ خاتون صحافی ہیں اکثر سر پر صافہ بانت کر ٹی وی پروگراموں میں شرکت کرتی ہیں یہ صافہ اب ایک طرح سے ان کا انتخابی نشان مند چکا ہے اگلے روز انہوں نے اپنے ٹویٹر کھاتے سے نمونے کے چند تفسروں کا اکس سکرین شارٹ شیئر کیا جو ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے ٹویٹ کیے تھے یہ تفسریں نہیں ننگی گالیاں تھیں بلکہ اس سے بھی آگے کی کوئی چیز جو زبان ان تفسروں میں استعمال کی گئی تھی اسے بیان کرنا کسی شریف آدمی تو کیا کسی بدماش کے لیے بھی ممکن نہیں کہ بدماشوں کی بھی کچھ نہ کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں ایسا ہی کچھ آسمہ شرازی کے ساتھ بھی ہو چکا ہے یہ نیڈر عورت ان گنتی کے چند لوگوں میں شامل ہے جو طالبان کے عروج کے زمانے میں ڈنکے کی چوٹ پر حق سچ کی بات کیا گرتی تھی اس ایوارڈی آفتہ خاتون صحافی نے بھی گزشتہ برسوں میں سوشل میڈیا پر نہ صرف غلیظ ترین مہم کا سامنا کیا بلکہ آسمہ کو جان سے ماننے کی دھمکیاں بھی ملی آسمہ شرازی نے ان حالات میں کیسے کام کیا یہ تفصیل انہیں ایک لیکچر کی صورت میں ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر ڈال دینی چاہیے تاکہ صحافی بننے کے خواہش مند لڑکے لڑکیاں یہ جان سکیں کہ سچ بولنے کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے خواتین صحافیوں کی ٹرولنگ ایک بلکل دوسری سطح کی چیز ہے اس کا کوئی مقابلہ اس گالم گلوچ اور ازام تراشی سے نہیں کیا جا سکتا جو مردوں کے ساتھ ہوتی ہے یہ درست ہے کہ اکثر مردوں کو بھی گالی دیتے وقت ان کی ماں و بہنوں کو ہی رگیدہ جاتا ہے جو کہ ظاہر ہے ناقابل برداشت بات ہے مگر ایک لمحے کو ذرا اس عورت کا تصور کریں جس نے بہت جوکھم سے مردوں کے اس معاشرے میں اپنا مقام بنایا ہے اور اب وہ کسی ٹی وی پروگرام میں اینکر پرسن ہے کسی ویب سائٹ پر کولم لکھتی ہے یا پھر انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہے جو فی زمانہ کسی جہاد سے کم نہیں اور بڑے بڑے ترم خان مرد بھی اس کی ہمت نہیں رکھتے ایسی دبنگ خاتون کا حوصلہ توڑنے کے لیے اسے سوشل میڈیا پر غلیظ ترین ٹرولنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے بابانگ دوحل، آن لائن قتل اور اسمت دری کی دھمکیاں دی جاتی ہیں اور ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو کسی فورم پر پڑھ کر سنائے نہیں جا سکتے پارلیمان کی انسانی حقوق کی کمیٹی میں جب یہ خواتین پیش ہوئی تو کوشش کی گئی کہ ان خواتین کے خلاف جو ٹویٹس کی جاتی ہیں وہ پڑھ کر سنائے جائیں مگر کسی عورت تو کیا؟ مرد کی بھی حمد نہیں ہوئی اور وہاں موجود کچھ لوگوں کی آنکھوں میں تو آنسو آگئے سچ بات تو یہ ہے کہ آج کل اس دور میں حق سچ کا علم مردوں سے زیادہ ان خواتین نے بلند کر رکھا ہے دو ٹوک رائے دیتی ہیں آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں مگر ان کی حریت کی داد دیئے بغیر نہیں رہ سکتے اس زم میں جو چند نام اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں ان میں ریمہ عمر، بے نظیر شاہ، ندہ کرمانی، آئیمہ خوصہ، ایمان مزاری، غریدہ فاروقی، آئیشہ بخش، سنہ بچہ، نظرانہ یوسف زئی وغیرہ شامل ہیں ممکن ہے کوئی نام سہوان رہ گیا ہو اس کی معذرت ان میں سے زیادہ تر سے میرا کوئی تعرف ہے اور نہ ملاقات میری رائے ان کے نظریات کے بنیاد پر قائم ہوئی ہے کچھ سے مجھے اختلاف بھی ہے مگر وہ بات اہم نہیں اہم ان خواتین کا اپنے نظریات کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یہ خواتین بیچاری روتی پیٹتی انسانی حقوق کی کمیٹی سے واپس آئیں تو انہیں اس قسم کے مضمتی بیانات سننے کو ملے کہ گالیاں دینا بری بات ہے کسی کو جنسی طور پر حراسہ نہیں کیا جانا چاہیے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن اس لیکن کے بعد بات وہی کہ اگر آپ لوگ جھوٹ بولیں گی اور جالی خبریں پھیلائیں گی تو پھر لوگ تو گالیاں دیں گے انگریزی میں اسے بلیمنگ دا وکٹم کہتے ہیں یعنی مظلوم کو دوش دینا یہ ایک بیمار ذہنیت ہے اور اس میں پڑے لکھئے اور انپڑ کی کوئی تخصیص نہیں ٹرولنگ میں غلیظ زبان استعمال کرنے والوں کا اگر پروفائل دیکھا جائے تو ان میں سے کوئی بینکر نکلتا ہے تو کوئی برطانیہ میں آئی ٹی کا ماہر کسی نے ڈی پی میں کلمہ طیبہ لکھا ہوتا ہے تو کوئی سبس پرچم لپیٹ کر بیٹھا ہوتا ہے تاہم ایک بات البتہ ان سب میں مشترک ہوتی ہے یہ سب سنی لیون کے پرستار ضرور نکلتے ہیں یہ مسئلہ بہت گمبیر ہے اور اس کا حل آسان نہیں کیونکہ ٹوٹر، یوٹیوب، فیس بک، گوگل وغیرہ کی اظہار رائی کی پالیسی بھی اس زم میں خاصی مبہم اور غیر واضح ہے اچھی خاصی گالم گلوچ پر بھی یہ کمپنیاں کھاتا بن نہیں کرتی تاوقتے آپ انہیں یہ ثبوت فراہم نہ کریں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اسی طرح جھوٹی الزام تراشیوں کی بھی کھلی چھٹی ہے کسی سوشل میڈیا کمپنی نے اس زم میں کوئی صدب آپ نہیں کر رکھا شاید انہیں یہ گندی گالیاں سمجھ ہی نہیں آتی ہوں گی اس لیے حل صرف یہ ہے کہ ان کمپنیوں کو ایک مشترک قانونی نوٹس بھیجا جائے اور اس معاملے کی سنگینی کو اجاگر کر کے ان کمپنیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے جن ممالک میں یہ کمپنیاں کام کرتی ہیں وہاں اس قسم کے قوانین بہت سخت ہیں اور این ممکن ہے کہ یہ کمپنیاں اپنی پالیسیاں تبدیل کرنے پر مجبور ہو جائیں اگر ایسا ہو گیا تو یہ بات کسی انقلاف سے کم نہیں ہوگی ہم لوگ اپنی مردانگی کے دعوے تو بہت کرتے ہیں مگر ہم میں سے شاید ہی کسی میں اتنی حمد ہو جتنے ان عورتوں نے دکھائی ہے یہ عورتیں نہ جانے کس مٹی کی بنی ہیں آج بھی ان کے حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئیں اور وہ پہلے کی طرح اپنے نظریے پر قائم ہیں اصل میں تو یہ عورتیں تبنگ ہیں ہم تو بس یوں ہی شامل واجہ ہیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے